بسم طرح مجھے رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 1.4 شروع کرنے لگیں ٹھیک ہے یہ صفحہ نمبر 18 پہ ہے اٹھارہ اور اس کا ہم سوال نمبر ایک کرنے لگیں اس کے چار پارٹس ہیں اس میں انہوں نے دو دو سیٹس دیئے میں جیسے پہلے والا یہ برابر ہے تین پانچ ساتھ نو گیارہ تیرہ ب برابر ہے فائف نائن تھرٹین سیونٹین ٹھونی وان ٹونٹی فائف آپ نے کیا کرنا ہے کہ ای یونین ب برابر ہے ب یونین اے اور ا انٹرسیکشن ب برابر ہے ب انٹرسیکشن اے اس کی آپ نے پڑتال کرنی ہے اب وینڈ ڈائیگرامز کے ذریعے تو وینڈ ڈائیگرامز آپ بنائیں گے جیسے اب آپ اے یونین ب ب کی شروع کرنے لگے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ کومن کیا کیا کیونکہ پھر وہ چیزیں آپ نے سائٹ پہ بنانی ہوتی ہے سائٹ پہ لیکھنے ہوتی ہے پانچ کومن ہے ٹھیک ہے ساتھ نہیں ہے نو کومن ہے گیارہ اس میں نہیں تیرہ کومن ہے تو آپ نے یہ سیٹ اے بنایا اس میں پانچ نو اور تیرہ اس سائٹ پہ لکھیں کیونکہ آپ نے دوسرے سیٹ کے اندر اسے اوورلاپ ایسے کر کے کرنا باقی تین ساتھ گیارہ ایسے لکھتے ہیں اس کے لئے سیٹ نمبر ب بنا دیں ب میں کیا آتا ہے پانچ ہم لکھ چکے ہیں نو لکھ چکے ہیں تیرہ لکھ چکے ہیں سترہ اکیس اور پچیس اب دیکھیں دونوں میں اے یونین بی کیا ہوگا یہ ٹھیک ہے اگر میں بی یونین اے ڈراؤ کرنا چاہوں تو تب بھی وہی ایریہ ہوگا کوئی فرق نہیں ہوگا میں اسے ان لائنوں سے شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے وین ڈائیگرام سے ثابت کر دیا کہ اے یونین بی برابر بی یونین اے کے اگر آپ چاہیں تو بک میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اگزامپلز میں انہوں نے جب کسی سیٹ کے لئے وہ کہتے تھے تو ثابت کریں تو پڑتال کے طور پر اس کے ایکشوال ایلیمنٹس کو بھی لے کے تو ان پر وہ کرتے تھے آپریشن جیسے اے یونین بی ہے تو وہ لکھتے تھے اے یونین بی کیا ہوگا اب تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ سترہ اکیس اور پچیس اگر آپ بی یونینے لکھیں تو تب بھی وہ یہ ہی ہوگا میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا ٹائم بچا رہا ہوں تو اتنی آسان سوال ہیں کہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس میں ہونسلی میں سے سمائے نیاری کہ اس پر کیا بحث کریں اس پر کیا ٹائم لگائیں بہت ہی سیدھے ساتھی آسان سے سوال ہیں اب اب میں اے انٹرسیکشن بی کرنے لگوں یہ اے ہو گیا پانچ سات اور تیرہ پانچ نو اڑتے ہیں یہ ہی سائٹ میں نے لکھتی ہے باقی تین سات اور گیارہ ہی سیدھے لکھتی ہے یہ میں نے بی سیٹ بنایا ہے وہ اس کے جو باقی ایلیمنٹس ہیں سیونٹین ٹونٹی وان اور ٹونٹی فائی ہی سیدھے لکھتی ہے اب دونوں میں اے انٹرسیکشن بی کیا ہوگا ہی ہی ہوگا اگر میں بی انٹرسیکشن اے کروں تب ہی ہوئی یہ ہی آریا ہوگا تو دونوں کیسز میں یہ ہی آریا آئے گا اب اس میں بھی اگر آپ ادھر کرنا چاہیں اے انٹرسیکشن بی پڑتال کے طور پر تو وہ کیا ہوگا فائیف نائن اور تھرٹین اگر آپ بی انٹرسیکشن اے کریں گے تو تب ہی ہی آئے گا فائیف نائن اور تھرٹین دوسرا والا پارٹ ہے اس میں ایک سیٹ این ہے اور ایک سیٹ زی ہے ن نیچرل نمبرز ہوتے ہیں قدرتی داد زی چھے ہیں وہ ہول نمبرز ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا میں ڈبل چیک کر لیتا ہوں ہی ہول نمبرز ہیں صحیح اداد جو کہ زیرو پلاس مینس ون پلاس مینس ٹو یہ والے ہیں تو میں ایک سیٹ اے لے لیتا ہوں جو کہ این کے برابر ہے اب چاہیں تو این بھی کر سکتے ہیں کتنی بڑی بات نہیں ہے خام خواہ ایک ایک نام لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ این نہیں کر لیں این برابر ہے ایک دو تین چار پانچ اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے تاکہ زی برابر ہے زیرو پلاس مینس ون پلاس مینس ٹو پلاس مینس ٹری اور یہ سارے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ان میں یہ آپ نے نکالنا ہے اور زی یونین این یہ نکالنا ہے ٹھیک یونین کے پہلے کر لیتا ہے یہ قدرتی اداد آگئے ہیں اب جو یہ والے نمبر ہے نا صحیح اداد قدرتی اداد اس کے اندر ہی آ جاتا ہے نا تو یہ یہ میں زی لکھ دیا چاہیں تو تھوڑی سے ایلیمنٹس لکھتے ہیں اس کے ایک دو تین چار اب اس میں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ اداد نہ بھی لکھیں کیونکہ یہ سارے اداد ہیں تو آپ سارے تو لکھیں نہیں سکتے اس قدر چاہیں تو تھوڑی سے لکھ دیں میں مائنس ٹو مائنس ٹھری لکھ رہا میں کچھ ایسے کر کے ڈاٹ سے لگا جاتا ہوں لیکن میرا خلال یہ مٹیرل ہے کیونکہ ان کی نیچر ایسی نا کہ یہ کانٹینیو کر رہے ہیں اینیوی اس کے اندر جب آپ یونین کریں گے تو کیا ہوگا زی آئے گا نا کیونکہ این جو ہے وہ زی کے اندر آجاتا ہے تو یہ آگیا آپ کا این یونین زی اگر آپ زی یونین این کریں گے تو تب یہ ہی آئے گا پردال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے این یونین زی کو آپ لکھیں گے وہی زیرو پلاس مائنس وان پلاس مائنس ٹو کون سے عداد ہی آئیں گے یہ آپ کا زی ہے اور زی یونین این وہ بھی ہی آئیں گے ایک ہی چیز آگئی اب ہم کرتے ہیں ان انٹرسیکشن زی اور زی انٹرسیکشن ن یہ آپ کے نیچرل نمبرز آگئے ہیں یہ آپ کے یہ باہر نہیں ہے لائن میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں تاکہ کنفیجن نہ رہے اب دونوں میں جو کامن ہیں وہ کیا ہے یہی چیز کامن ہے کیونکہ این جو ہے وہ اس کا سب سیٹ ہے تو یہ آپ کے این یونین این انٹرسیکشن زی آگیا ہے تو زی انٹرسیکشن بھی ہی آگیا ہے بہت ہی حسان تھا اس میں کوئی خاص بات نہیں تیسرا اولا پارٹ ہے ایکس جبکہ ایکس تو ہے وہ قدرتی آداد ہیں اور ٹھیک میں ایکس 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 دوسرے لفظے میں یہ جو ہے نو دس کیارہ بارہ سے لے کے اٹھارہ تک ہے اور یہ وہاں جو سیٹ ہے نو دس کیارہ بارہ سے لے کے انیس تک ہے ٹھیک ہے اب سی یونین ڈی اب آپ ان کو دیکھیں نو دس کیارہ بارہ سے لے کے اٹھارہ تک آتا ہے یہ نو دس کیارہ بارہ سے لے کے انیس تک آتا ہے جو کامن چیز ہے درمیان میں وہ اتنا حصہ کامن ہے نو سے لے کے اٹھارہ تک آتا ہے ٹھیک ہے نو سے لے کے اٹھارہ تک آتا ہے حصہ کامن ہے جو چیز کامن نہیں ہے وہ ادھر ایٹ ہے اور اس سیٹ میں نائنٹین ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہ سیٹ بنائیں گے سی اور دی یہ سی تو سی میں ایٹ آ جائے گا چونکہ یہ کامن نہیں ہے جو کامن ہے وہ سارے کے سارے ایدھر آ جائیں گے نائن ٹین الیون ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے کامن نہیں لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ادھر نائنٹین آ جائے گا اب آپ نے اگر یونین ظاہر کرنا ہے تو یونین تو سیدھا ساتھ آگے بھائی C اور D دونوں آگے جو کہ وہی چیز ہے اگر D یونین انٹرسیکشن اگر آپ لینا چاہیں تو اس میں بھی ہی ہوگا یہ سی اور یہ ڈی تی میں ادھر نائنٹین اور ادھر ایٹ سی میں ترمیان میں نائن ٹین الیون ٹوال تھرٹین فورٹین فیفٹین سکسٹین سیونٹین اور ایٹین یہ ترتیب میں لکھ لیں اچھا ہے تاکہ وہ چیک کرنے والا اگزیم دے اس کے لئے پڑھنا در آسان ہوں تو یہ آپ کا انٹرسیکشن کا آریہ آگیا یہ سی انٹرسیکشن ڈی ڈی انٹرسیکشن سی ایک ہی بات ہے یہ والا آریہ آتا ہے پڑتال کرنا چاہیں نیچے کرلیں یہ ای ہے ایون نمبر تھا اور یہ آرڈ نمبر تھا ایون نمبر ہوتے ہیں نا وہ zero آ plus minus 2 plus minus 4 zero plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 plus minus 8 اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے آرڈ نمبر کیا ہوتے ہیں آرڈ نمبر میں زیرو نہیں آتا پلس مینس ون پلس مینس ثری پلس مینس فائف پلس مینس سیون سلسل چلتا جاتا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ان کے دنمیان میں جو کومن چیز کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ یونین والے سیٹ بنائیں گے تو یہ ای ہے یہ او ہے کچھ بھی کامن نہیں ہے یہ زیرو پلس مینس ٹو ان کی ڈیفنیشن یہی ہے کہ ایون والے ہوتے ہیں وہ دو پہ تقسیم ہو جاتے ہیں آرڈ والے دو پہ نہیں ہوتے تو کچھ بھی کامن نہیں ہے جب یونین لیں گے تو پھر دونوں سیٹ اس طرح آئیں گے تو یہ ای یونین او ہو او یونین اے ای ہو یہ کی بات ہے یہ برحال آپ نے اپنے سوالوں میں تفصیل سے لکھنا ہوگا لیکن میں نے آپ کو کونسپٹ دے دیا اس سے بھی اتنا آسان تھا میرا نہیں خیال کہ میں نے بہت زیادہ اس ایکسرسائز میں میں مطلب یہ کہ کوئی آپ کے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں کیونکہ بہت ہی آسان ہے یہ ای ہو گیا یہ او ہو گیا تو ای انٹرسیکشن او یا او انٹرسیکشن ای خالی سیٹ ہوگا کیونکہ کچھ بھی چیز کامن نہیں ہے اگلا سوال کرتے ہیں سوال نمبر دو قیسط نمبر ٹو پیجیز ایٹیم اس میں یہ ہے کہ کچھ ڈائیگرامز دیمی ہیں چھ ڈائیگرامز دیمی ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے جو آپریشن بتایا اس کے مطابق وہ ایریا ہائلائٹ کریں جیزے کہ یہ ای سیٹ ہے یہ بی سیٹ ہے ان کے ذمہن کچھ ایریا کامن ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ای یونین بی کو ہائلائٹ کریں بہت ہی آسان ہے یہ اے اور یہ بھی سارا آگئے اگلی ڈائیگرام پر چلتے ہیں اس میں انہوں نے ایک ایسی شکل بنائی ہوئی ہے ایک ہی بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہ یونین ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو یونین سیٹ ہے اور اس کا یونین لیں یونینی یونیورسل سیٹ کا یونین لیں اے کے ساتھ تو اگر یونیورسل سیٹ کا اے کے ساتھ یونین لیں اے تو سب سیٹ ہے یونیورسل سیٹ کا تو پھر کیا ہوگا سارا کا سارا آئیریا اس میں آجا ہے اگلی ڈائیگرام میں ہے کہ یہ اے سیٹ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اے یونین اے کریں اب اے سیٹ کا اسی سیٹ کا ساتھ یونین لیں تو وہی سیٹ آجا گا بس ہی یہ یونینیورسل سیٹ اور سیٹ کچھ اس طرح دیئے ہیں کہ یہ اے سیٹ ہے اس کے اندر بی سیٹ ہے کہہ رہے ہیں کہ اے انٹرسیکشن بی کو ہائلائٹ کریں کتنا آسان ہے بی چونکہ اس کا سب سیٹ ہے تو اے انٹرسیکشن بھی ہے صرف بی آئے گا اگلی والا پارٹ کرتے ہیں اس میں ہے یہ اے سیٹ دیا ہے یہ یونینیورسل سیٹ اور کہہ رہے ہیں یونینیورسل سیٹ انٹرسیکشن اے اب اے اس کا سب سیٹ ہے تو یونینیورسل سیٹ انٹرسیکشن اے کیا ہوگا یہ اے سیٹ ہی ہوگا اور اب لاس پارٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے سیٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں اے انٹرسیکشن اے اب ایک سیٹ کا اسی کے ساتھ انٹرسیکشن لیں تو وہ یہ ہی آئے گا تو وہ یہ لیں اور مجھے کی بات یہ کہ یہ والا اور یہ والا ان دونوں کے ساتھ میں ایک ہی انسر آتا یہ سوال بھی ختم ہو گیا بہت ہی آسان سوال تھا آگے پھر انہوں نے تیسرے سوال میں دو پارٹس ہیں اس کے دو پارٹس ہیں لیکن ہر پارٹ کے لیے کے اندر جو تین تین سیٹ دیئے ہیں ہر اس سیٹ کے لیے بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ ہر پارٹ میں جو تین سیٹ دیئے ہیں تو ہر پارٹ میں ہمیں چار پراپرٹیز چار آپریشنز کو کہ ہم نے پردال کرنی ہے یونین کی خاصیت تلازم تکاتے کی خاصیت تلازم یونین کی خاصیت تکسیمی بلحاظ تکاتے ہیں یعنی کہ وہ چاروں پراپرٹیز ہم نے پڑھی تھی نا Distributive property of intersection over union Distributive property of union over intersection اس کے علاوہ Associative property of union اور Associative property of intersection یہ چار پرپرٹیز ہم نے ایکسرسائز سے پہلے پڑھتی تھیں چاروں کی چاروں ان دونوں پارٹس میں آپ نے بروف کرنی ہے ایدروائیس بہت آسان ہے لیکن لمبا ہے تھوڑا سا لیکن برحال شروع کرتے ہیں Sets لکھتے ہیں A 2 4 6 8 10 12 B ہے 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 ٹھیک ہے اور C ہے 3 6 9 12 15 تو پرپرٹیز شروع کرتے ہیں پہلی پرپرٹی ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ Associative property of union تو وہ کہا ہے کہ A union B union C برابر ہے A union B union C کے یہ ہے union کی خاصیت تلازم ٹھیک ہے بناتے ہیں Diagram میں Diagram ایک ہی بڑی بنانے لگا ہوں جب بھی میں جو بھی آپریشن کروں گا اس کیوپر میں وہ ڈیلیٹ کر کے تو دوبارہ سے کر دوں گا اس رب بار بار سیٹ چھنا وہ اگلے پیج پہ لکھنے نہیں پڑیں گے ٹائم ہمارا save ہو جائے گا تو اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں دوبارہ سے بناتا ہوں بڑی سی اب A اور B کے common چیزیں وہ نکال لیں A اور B میں کچھ بھی common نہیں ٹھیک ہے اب A اور C میں کچھ چیز common ہے A اور C میں صرف نہیں دو چیزیں common ہیں 6 اور 12 یہ 6 اور یہ 12 اور B اور C میں کیا common ہے B اور C میں 9 اور 3 ٹھیک ہے تو A اور B تو آپس میں کوئی تعلق نہیں لیکن A set C کے ساتھ overlap کرتا ہے اور B set بھی C کے ساتھ overlap کرتا ہے تو ہم کیوں نہ یوں کریں کہ C set کو درمیان میں بنا دیں اس کا A کے ساتھ overlap ہے اور اس کا B کے ساتھ overlap ہے اور A اور B کا آپس میں کوئی overlap نہیں ٹھیک ہے یہ A یہ B اب دیکھیں A set میں جو C کے ساتھ common ہے وہ کیا کہا ہے 6 اور 12 ٹھیک ہے نا اور کوئی نہیں اب A میں باقی کیا پچھتا ہے 2 4 8 اور 10 C میں جو common B کے ساتھ وہ کیا ہے green وال ہے 3 9 3 اور 9 اور اس کے لاوہ باقی C میں کیا بچ جاتے ہیں 6 12 3 9 آپ لکھتی ہے باقی بچھتے ہیں بچھتا ہے اور B میں کیا بچھتا ہے 1 5 7 11 آج آج اب آپ نے A Union B Union C B Union C اگر آپ لیں گے تو کیا آئے گا وہ ساتھ آج B اور C Union آج اب اس کا A کے ساتھ Union لیں گے تو A بھی آج جائے گا تو یہ area A Union B یہ والی Part آپ کر لیا ہے اگر آپ یہ والا Part کرتے ہیں کہ A B Union لیتے ہیں تو تب بھی وہ یہ ہی ہوگا میں بارل کر دیتا ہوں چونکہ ہمیں وہ کرنا ہی کرنا یہ ہم Liner Delete کرنا لگو یاد رکھے گا بہت آسان ہے کوئی ایسی خاص بات نہیں بارال اگر آپ A اور B Union لیتے ہیں پہلے A Set آج جائے گا پورا A Set پھر B آج جائے گا پورا بہت دفعہ یہ بھی ہے اور جب آپ اس کے ساتھ لیں گے unit C بھی آجا گا باقی دیکھیں area تو وہی آگیا نا لہذا اماری property proof ہوگی اگلی پہ چلتے ہیں اور اس سے پہلے میں Liner Delete کر رہتا ہوں تاکہ اس کو استعمال کر سکے چل اگلی آجام انٹرسیکشن بھرہا پر ہیں A انٹرسیکشن B اور اس کا انٹرسیکشن C کے ساتھ اب پہلے لیفت سائٹ کرتے ہیں B انٹرسیکشن C کیا ہے بی اور سی میں کیا چیز common ہے یہ والی 3 اور 9 کلر پورشن ٹھیک ہے اب مجھے اس کا ایک ساتھ انٹرسیکشن لینا ہے اب اس ایریا کا میں ایک ساتھ لوں گا وہ تجھ ناب خالی ساتھ آرہا لہذا اوورال جواب ہے جی خالی ساتھ ٹھیک ہے یاد رکھیں اب میں ایریز کر کے دوسرا جیسہ شروع کرتا ہوں رائٹ ہنڈ سائیڈ امیٹ گیا مجھ سے ایک 3 اور 9 9 آتا ہے اب میں اے انٹرسیکشن بی لیتا ہوں اگر میں اے کا بی کے ساتھ انٹرسیکشن لوں تو یہ خالی سیٹ آتا خالی سیٹ آتا نا یہ خالی سیٹ خالی سیٹ کا سی کے ساتھ انٹرسیکشن لوں تو وہ بھی خالی سیٹ دیا یہ بھی خالی سیٹ تھا تو آپ نے پروف کر دیا کہ وہ بلکل برابر ہے اب جناب اگلی والی پروپرٹی لیتے ہیں وہ ہے اے انٹرسیکشن بی یونین سی برابر ہے اے انٹرسیکشن بی یونین اے انٹرسیکشن سی تو پہلے لیفر اینٹ رائٹ کرتے ہیں بی یونین سی کیا ہوگا بی اور سی کا یونین کیا ہوگا پورا کے پورا بی اب پورا کے پورا سی اب میں اس کا انٹرسیکشن اگر اے کے ساتھ لوں گا تو وہ کون سا ایری آئے گا میں سیرے کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں جہاں پہ یہ پرپل آئینے لگی ہیں اس کا میں اے کے ساتھ انٹرسیکشن ہوں اس اے کے ساتھ تو یہ ایری آئے گا اس کو میں ایسے کر کے ہائلائٹ کر دیتا ہوں شاید مجھے نہیں کرنا چاہیتا ہے کیونکہ جب میں اے ریز کروں گا تو یہ مشکل ہوگا اینیوی ہو چکا اب میں رائٹ انٹ سائٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے میں یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہو زبردست ڈیلیٹ ہو گیا اب میں یاد رکھیں کہ آنسر ہمارا یہ آیا تھا ٹھیک ہے یہ پارٹ آیا تھا کھینکہ ہے آئے اے انٹرسیکشن بھی کرتا ہوں تو یہ خالی سیٹ آتا خالی سیٹ آتا اس کا میں یونین لیتا ہوں اے انٹرسیکشن سے کے ساتھ اس کا سی کیا ساتھ انٹرسیکشن کیا آتا یہ ہوا پارٹ تو اس کا جب میں خالی سیٹ کے ساتھ یونین لوں تو یہ ہوا پارٹ آیا دیکھیں جواہ یہ ہوا جاہ گیا یہ جواب آگیا یہ والا پورشن تو آپ نے پروف کر دیا کہ left hand side right hand side کے equal ہے اب جناب اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور آخری والی property کہلیں آپریشن کہلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اے ایونین بی انٹرسیکشن سی برابر ہے اے ایونین بی انٹرسیکشن اے ایونین سی آپ پچھلے کیا ان کی پڑتال کرنا چاہئے تو سیٹس بنا کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کرنی چاہئے لیکن میرا خیال ہے کہ میں جانبوچ کے نہیں کر رہا کیونکہ میرا خیال ہے کہ ڈائیگرام سے آپ کو کلیر ہو جائے تو وہ زیادہ امپورٹن ہے وہ آپریشن تو آپ آسانی سے کری لیں گے اب بی انٹرسیکشن سی کیا ہوگا بی اور سی کے درمیان انٹرسیکشن میں یہ پورشن آئے گا اس کا اگر میں اے کے ساتھ یونین لوں تو یہ تو رہے گئے چونکہ یہ common نہیں ہے ان میں کوئی چیز آپس میں کوئی ایریا common نہیں ہے تو یہ والا اور یہ پورا کا پورا ایسے آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا left and right کا انصر آگیا ہم اسے رہنے دے تو میں دوسرا کلر اسمال کر لیتا ہوں اس سائٹ کے لئے اب میں اے یونین بی کرتا ہوں اگر تو اے یونین بی کیا ہوگا کہ پورا کا پورا اے اور پورا کا پورا بی ٹھیک ہے اے یونین بی کرتا ہوں اب اے یونین سی کروں تو یہ اے اور اس کو میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں بلکہ یوں کہنا چاہیے میں ڈیفرنٹ کلر اے سوال کرتا ہوں تاکہ آسانی رہے اے یونین سی کے لئے کیا ہوگا اے اور سی دونوں آ جائیں گے یاد رہے کہ پہلے والی جو لیفرنٹ سائٹ تھی اس کا جواب پرپل والا آریا تھا یہ والا اور یہ والا یہ آپ اے یونین سی کر دیا اب بتائیں کہ وہ آریا بتائیں کہ جہاں پہ بلو لائنیں بھی ہوں اور گرین لائنیں بھی ہوں تو وہ کونسا ہے اس آریا کو دیکھیں یہاں پہ بلو لائنیں بھی ہیں اور گرین بھی ہیں ایک تو یہ آگیا اور آپ یہ دیکھیں بلو لائنیں اور گرین لائنیں اس پورے کے پورے اے میں بھی آگئیں یہ دیکھیں میں نے رائٹرنٹ سائٹ کے آنسر کو ہائلائٹ کر دیا ایسے کر کے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی والا آریا ہے جو لیفرنٹ سائٹ کے جواب میں آیا تھا کیونکہ اسی آریا کے اندر پرپل لائنیں بھی ہیں لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ لیفرنٹ سائٹ رائٹرنٹ سائٹ کے ایکوال اب اس سوال کا دوسرا والا پارٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہی چاروں کے چاروں آپریشن یا پرپرٹیز لگاتے ہیں سوال نمبر تین ہی ہے لیکن اس کا بی پارٹ ہے اس میں سیٹ اے جو ہے نا وہ ہے ہول نمبر ہیں صحیح داد ڈبل چیک کرلوں بس کا میں بھی مکس اپ کر دیتا ہوں زی ہاں جی صحیح داد اور 8 is less than equal to x less than equal to پچیس یعنی کہ یہ جو عداد ہے نا یہ 8 سے لے کے پچیس تک جاتے ہیں اب z جو ہے وہ حالانکہ مائنس بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مائنس ہے کوئی سکر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے 8 9 10 11 سے لے کے پچیس تک بی کیا ہے یہ ی ہے وہ بھی صحیح داد ہیں whole numbers ہیں اور وہ عداد ہیں minus 2 is less than y y is less than 6 یعنی کہ minus 2 جو ہے وہ چھوٹا ہے y سے y بڑا ہے minus 2 سے تو کیا ہوگا minus 1 0 1 2 3 4 5 5 کیونکہ y چھوٹا ہے 6 سے اور c کیا ہے یہ بھی ہمارے whole numbers ہیں اور numbers کیا ہیں z جو ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ برابر ہے آٹھ کے تو آٹھ سے چھوٹے کیا ہوں گے میں اسے لکھتا ہوں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 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 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 8 10 9 10 10 اب یہ دیکھیں کہ A اور B کے اندر تو کوئی چیز common نہیں کیونکہ یہ آٹھ سے شروع ہوتے ہیں یہ پانچ پہ یہ ختم ہو جاتے ہیں A اور C کے درمیان صرف آٹھ common اور اب B اور C کے درمیان دیکھیں کیا common وقت میں 2 3 بکہ سارے کے سارے یہ آ جاتے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے B جانا وہ سب سیٹ ہے C کا سارے کے سارے اس میں آ گیا منس 1 بھی آ گیا 0 بھی آ گیا 1 2 3 4 5 یہاں تک سارے آ گیا اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اے یونین بی پرابر ہے بی یونین اے کے اب میں ڈائیگرام بنا کے ان سیٹس کی پوزیشن بتا دیتا ہوں باقی آپ کو پتا کہ اتنا آسان کام ہے یہ تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں کافی سارے ایلیمنٹس ہیں نا تو تھوڑا کر کے بنا لیتے ہیں تب اس سے دیکھیں گے کہ بی ساری بی تو پورا کا پورا سی میں آگیا اور اے اور سی کے درمیان صرف آٹھ کام ہے تو اگر میں یہ اے بنا لیتا ہوں آٹھ میں ادھر لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا کامن ہوگا سی کے ساتھ اور یہ میں بڑا سا سی بنانے لگا ہوں اور اس کے اندر ہی میرا بی آئے جائے گا بی میں کیا ہے مینس وان زیرو وان ٹو تھری فور اور فائف اچھا جی اس کے علاوہ یہ بی ہو گیا بی کے علاوہ باقی سی میں کیا ہے بہت کچھ ہے جی سیون ہے سکس ہے باقی یہ سارے کے سارے یہاں سے یہاں تک لے کے ادھر کور ہو گئے مینس ٹو ہے مینس تھری اور میں سے کر کے کونٹینو کر دیتا ہوں اے میں کیا ہے باقی آٹھ کے علاوہ نو داس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تائیس چوبیس اور یہ پچس پرتار کر لیتے ہیں بیس سی کے اندر آ گیا ا اور سی کے دن میں آٹھ کومن نے لکھ دیا اے کے سارے ارکان باقی در لکھ دی ہے اور سی کے باقی در لکھ دی ہے اب اگر ان کی یہ جو ایلیمنٹس تھے ان کی وقت اس وقت تک صرف اس لیے تھی کہ ہم یہ ڈائیگرام کی پروپر شیپ بنا سکیں کہ کون کس کے ساتھ کتنا کومن ہے کیا شیپ بندی کون کس کے اندر آتا اس کے بعد جو آپ نے وینڈ ڈائیگرام میں جو لائنے لگانی ہے اس میں پھر ان کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ تیرہ چودہ لکھا کیونکہ ڈائیگرام بنا چکے ہیں لیکن اگر آپ پڑتال کرنا چاہیں گے تو پھر ان نمبر کی دوبارہ ضرورت پڑے گی اگر آپ پڑتال کرنے کے لیے سیٹس کو ان اپریشن کے تحت خود سے حل کرنا چاہیں لیکن بارال میں واپس آتا ہوں کہ میں صرف وینڈ ڈائیگرام کی لائنے مائنے لگاؤں گا اور وہ اس کے لیے ہم نے یہ ان کی جو شیپ کی آپس میں ریلیشنشپ بنتی اے بی سی کی وہ ہم شیپس بنا چکے ہیں سیٹس کی ان کی ریلیشنشپ آپس میں اسٹیبلش کر چکے ہیں اب اے یونین بی کیا ہوگا جی یہ اے سیٹ ہے اور یہ بی یہ ہے تو یہ بی آجاگا اور یہ آپ کا پورا کا پورا اے آجاگا تو جہاں جہاں پہ ییلو لائن ہے جو بی سیٹ اور پورا کا پورا اے سیٹ آپ کا اے یونین بی آگیا بی یونین اے کریں گے تو یہ اسی طرح لائنیں لگیں گی تو یہ پارٹ ہو گیا میں اسے سمجھتا ہوں کیا ہو گیا اب میں لائنیں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں اور میں اگلا پارٹ کرنے لگا ہوں آہ ساری ساری میں گربٹ کر دی میں نے ساری واپس آلتا ہوں اے یونین بی نہیں مجھے پروف کرنا ہے مجھے پروف کرنا ہے تو بارہ سے کرتا ہوں پراپرٹی میں نے غلط لکھتی ہے یہ پہلے سوال والی لکھتی ہے اس میں جو پراپرٹی مجھے لگانی تھی ہوئی تھی کہ اے یونین بی یونین سی برابر ہے اے یونین بی یونین سی کے یہ پراپرٹی لگانی تھی ساری اے یونین بی یونین سی بی یونین سی کروں گا تو پورا سی آ جائے گا اس کا دبارہ اے کے ساتھ یونین لوں گا تو کچھ پورشن اے کا تو آ چکا ہے جو نہیں آیا وہاں آئے گا مثالی سارا کا سارا ہی کور ہو گیا اگر میں اے یونین بی لوں گا تو تب یہی شیپ بنیں گی ٹھیک ہے؟ تو اس لنیا من balls اہو اگلا والا پارٹ لگتے ہیں وہ پراپرٹی ہے ا A intersection B intersection C برابر ہے A intersection B intersection C کے یہ شاہر تھوڑی سیں انٹرسٹنگ ہو B intersection C کیا ہوگا, B آئے گا کیونکہ B & C کے اندر ہے اب میں اس کا اے کے ساتھ intersection لوں تو اس کا اے کے ساتھ کچھ بھی intersection نہیں تو خالی set ہے اچھا جی اب میں خالی سیٹ پروف کر دیا نا left hand side کو اس کی قرائنٹ روٹی اب میں A intersection B لیتا ہوں A intersection B اب B در ہے A در ہے خالی سیٹ ہے اس کا میں C کے ساتھ انٹرسیکشن لوں خالی سیٹ کا C کے ساتھ انٹرسیکشن لوں تو جواب خالی سیٹ ہی آئے گا دونوں سائٹ ہیں خالی سیٹ آگئی اگلی پروپرٹی دیکھتے ہیں وہ ہے A intersection B union C برابر ہے A intersection B union A intersection C ٹھیک ہے اب B union C کیا ہوگا B اور C کا union C آئے گا نا سارا اس کا میں A کے ساتھ انٹرسیکشن لوں تو صرف اور صرف یہ والا پورشن آئے گا جو 8 لکھا ہوا میں اینٹرسیکشن لکھ دیتا ہوں اچھا یہ آپ نے ڈائیگرام بنا دیا area shade کر دیا اور آپ نے بعد میں بتا دیا کہ مارا جو آنسر ہے وہ 8 ہے آپ اس کو بشک دوبارہ سے ایسے کر کے ایسے کر کے کر لیں یہ 8 آنسر آگیا اب میں اس کو پر تیرہ نہیں دیتا ہوں color change کر لاتا ہے اب آپ A intersection B نکالیں ذرا A اور B کا intersection کیا ہوگا خالی set union A intersection C A اور intersection C کیا ہے یہی والا پورشن ہے 8 تو خالی set کا union لیں 8 کے ساتھ تو وہ کیا آئے گا 8 ہی آئے گا یہی آنسر آئے دونوں cases میں یہ پورشن صرف اور صرف A یہ والا آتا جو کہ 8 کو represent کرتا چلیں یہ بھی ہو گیا لائنوں کی چھوٹی کرائیں اور last cell apart کرتا وہ ہے A union B intersection C برابر ہے A union B intersection A union C اب union B کیا ہوگا A اور B union کیا ہوگا پورا کا پورا A میں خیر اب right and side پہ لے کر رہا ہوں گا غلطی سے چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ A پورا آگیا اور B پورا آگیا A intersection C کیا ہے یہ والا اب یہ کہ یہ جو red line ہیں یا میرون کہہ لیں اور یہ blue line لگائی ہیں ان intersection کہاں بھی ہوتا ہے صرف اس area میں ہوتا ہے نا یہ آپ کا answer آگیا right hand side اب میں اس side کو کرتا ہوں B intersection C کو line میں مٹھا دیتا ہوں تاکہ وہ بہت line نہ پھر confusion ہو جاتی جواب آپ کو یاد رہے بہت بی intersection سی ہے جناب بی اور سی میں intersection کے بھی اب اس کا میں یونین لے لوں اے کے ساتھ یہ نے property ٹھیک لکھی ہے کچھ گھر پر لگ رہی مجھے ٹھیک لکھی A B intersection C جو ہے وہ یہ آجائے گا B اس کا میں یونین لوں اے کے ساتھ تو یہ پورا ایریا آجائے گا اس کا مطلب یہ کہ answer کے آوا کہ یہ والا اور یہ section جب میں کہ رائع ہم صرف 8 تھا that means کہ رائع ہم ٹھیک نہیں کی تھی کیونکہ یہ سائٹ بہت سیمپل ہے بی اور سی انٹرسیکشن جو بی ہے اس اگر یونین لیں ایک ساتھ تو یہ والا پلاس یہ والا آج آج جہاں بھی یلو لائن ہیں ٹھیک ہے that means کہ میں نے غلط کی تھی میں رائع ہم دوبارہ کرتا میں معذرت چاہتا ہوں میں رائع ہم دوبارہ کرتا ہم رائع ہم ہم سائٹ کیا ہے جی a یونین b ہا یہ دیکھیں a یونین b تو یہ پورا کا پورا a اور یہ b اب a یونین c کیا یہ a ٹھیک ہے اور یونین c لے نا یہ آپ وہ ایریا بتائیں جہاں پہ دونوں طرح کی لائن یں گزر رہی کیونکہ انٹرسیکشن لہنا ہے دونوں طرح کی لائن یں گزر رہی ہیں وہ اس پورے a میں سے گزر رہی ہیں یہ دیکھیں اور ادھر سے دو طرح کی لائن دون طرح کی لائن گزر رہی اب یہ وہی آنسر ہے جو ہمارا left end side کا تھا تو میں دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ یہ آنسر آیا ہے ہمارا right end side کا اور یہ answer left end side ہے اور جو میں نے پہلے کہا تھا جب میں solve کرنا شروع تھا میں نے اس کا answer صرف 8 بتا تھا وہ میں نے غلط کیا تھا مجھ سے کوئی غلط ہی ہو گی logic میں بس flow میں غلط کہا گیا میں اس کی معذرت چاہتا ہوں overall answer جو ہے سوال کا یہ والا part جو کہ پورا a set ہے اور b یہ دونوں آتے اس کے ساتھ ہی سوال ختم ہوا اگلا سوال دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے diagrams بنائی نہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنب جو بھی area کہیں گے آپ نے اس کو shade کر دینا یہ b set ہے یہ اس کے اندر a set ہے اور c set ہے وہ کہتے ہیں جی کہ a intersection b union sorry intersection c highlight کریں اب a intersection b کیا یہ والا اس کا c کے ساتھ intersection کہاں پہ ہوگا a intersection b میں دوبارہ سے دیکھتا ہوں یہ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ a b کا حصہ اس کا c کے ساتھ intersection آتا نہیں آتا خالی set آگیا اگل کی diagram دیکھتا وہ ہے اس طرح کی کہ یہ a b اور c آگر کہتے ہیں کہ a union b intersection c کو کریں a union b کیا ہوگا یہ پورا area ایک color change کرنا چاہیے تا کہ وہ واضح نظر آئے a union b ہوگا یہ والا اس کا c کے ساتھ intersection لوں اس c کے ساتھ جو answer کے آئے گا یہ والا portion آئے گا یہ والا یہ answer آگیا آگل کی ڈیاغرام ڈراؤ کرتا آخری والی ہے اس میں b یہ set ہے یہ a کے اندر ہے اور c set ہے جو دونوں کو کا ٹ تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ a intersection b union c کو up کریں sorry a intersection b کیا ہوگا a intersection b چونکہ b a کے اندر ہے تو یہ والا ہوگا اس کا c کے ساتھ union لینا ہے c co highlight کرنا یہ آگیا excuse me اس کے ساتھ ہی exercise خاطم انشاءالل آگلے ویڈیو میں topic 1.5 شروع کریں اسلام علیکم